ادھر مدیپدیش میں مہاپور اور پاشدوں کے نومینیشن کے لیے وقت ختم ہو گیا انتیم دن نومینیشن کے لیے یہاں پر پرتیاشیوں کی اچھی خاصی بھیڑ عمر گئی دوپہر تین بجے تک پرتیاشیوں نے یہاں پر نامانکن بھرے بائیس جون تک نام واپسی کی تاریخ یعنی کہ بائیس جون تک نام واپسی کی جا سکتی ہے تو نومینیشن کے لیے پرتیاشیوں کی بھیڑ یہاں پر عمر گئی دو بہر تین بجے تک پرتیاشیوں نے اپنے نامانکن داخل کیے پائیس جون تک کا وقت اب رہے گا جن کو نام واپس لینا ہے ان کے لئے دو بائیس جون تک نام واپسی کر سکتے ہیں پیمپی میں مہا پور اور پاشدوں کے نومینیشن کے لیے سمیں ختم ہو گیا ہے نومینیشن کے لیے آج آخری دن پرتیاشیوں کے اچھی خاصی بھیڑ نظر آئی شکری پردرشن بھی پرتیاشیوں نے کیا اپنے اچھی خاصی سنخیہ میں کار کرتاؤں کے ساتھ پرتیاشی یہ پہنچے نومینیشن کرنے کے لیے نامانکن داخل کرنے کے لیے دو بائیس جون تک نام واپسی کی تاریخ ہے دو بائیس جون تک نام واپسی کی جا سکتے ہیں دو نومینیشن کے لیے یہاں پر پرتیاشیوں کی بھیڑ امڑی شبیر احمد لگاتار ہمیں ساتھ چڑے ہوئے ہیں احمد سے ہوگی شبیر آج آخری دن کیا نظارہ رہا دیکھیں ابھی توش آج آخری دن تھا نامانکن کا لیکن ان سب کی بھی چاہے ہم کانگریس کی بات کریں یا بی جے پی کی بات کریں دونوں پارٹیوں میں جم کر ہنگامہ دیکھنے کو ملا چاہے بہوپال ہو یا ان دور ہو دونوں جگہوں پر زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا بہوپال کی بات کی جائے تو بہوپال میں قریب ایک دردن سے زیادہ کانگریس کے نتاؤں نے استیفہ دیا اور اس کے اندر قریب آدھا درجن سے زیادہ پور پارشد ہے اور جو بہوپال دیکھنے کو ملی ہے وہ سب سے زیادہ بہوپال اتر بیدان سبہ میں دیکھنے کو ملی ہے اور ایسی ہی تصویریں ان دور میں دیکھنے کو ابھی توش ملی ہے اور وہاں پر بی جے پی کے اندر بات کی جائے تو بہوپال میں اتنا ہنگامہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن ان دور میں یہ دیکھنے کو ملا ان دور میں کئی نتاؤں نے ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراضگی جاتا ہے اور ان سب کے بیچ اب بڑے نیتا جھڑ گئے ہیں کہ تمام نیتاؤں کو منانے میں کہ وہ پارشد کا چناؤں نہ لڑے نردلی چناؤں لڑے کوشش یہی ہے پارٹی کی کہ باغاوت کوئی نہ کرے جس کا خامنیزہ چناؤں میں اٹھانا پڑے بائیس تاری نامانکن کا آخری دن اور پوری کوشش اب آگے والے تین سے چار دن میں ہم دیکھیں گے یہ ابھی توش کہ کیسے بھی کر کر نامانکن واپس کروانے کی کوشش رہے گی جن کو پارٹی کا سلوہ لیکن ایک تصویر اور بھی دیکھی گئی جو ٹکٹ بٹوارے کے بعد کچھ ناراضگی یہاں پر چاہے بی جے پی میں ہو چاہے کانگریس میں ہو وہ ناراضگی بھی دیکھنے کو ملی تو وہ اس کو لے کا پتیاشوں کے بیچ میں کیا موڈ رہا کیونکہ ٹکٹ کٹنے سے ناراضگی یہاں دیکھی نراشہ دیکھی دیکھئے بھوپال کی بات کرے تو بھوپال میں کانگریس کے جتنے بھی پور پارشد ان کے جو ٹکٹ کٹ ہیں انہوں نے سیدھے طور پر آروپ لگایا ہے کہ پیسے لے کے کو لے کر ٹکٹوں کا بندرباد کیا گیا اور ان دور کی بات کرے تو اندور بی جے پی میں بھی یہاں پر بھی آروپ لگایا گیا ہے وہاں کے کارکرتاؤں کی طرف سے کہ بی جے پی کے تمام بڑے نیتاؤں جو اندور کے بڑے نیتاؤں انہوں نے اپنے اپنے سمرتوں کو ٹکٹ دلوا دیا گیا ہے لیکن اب کوشش یہی ابھی توش پوری یہ تمام بڑے نیتاؤں کی کہ کیسے بھی کر کے یہ بھگاوت کو شاند کیا جائے ہیں آروپ کے ہاں پر گمبیر لگے ہیں